السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں دیکھیں یہ ہم نے کیا کھلارا ڈالا ہے ہم جا رہے ہیں بلیک فورسٹ اور یہاں پہ ہو رہی ہے وہاں جانے کی پیکنگ یہاں بیکس وغیرہ تیار ہو رہے ہیں جائن ماز رکھا ہے کپڑے سارے اب ہم لوگوں نے یہاں پہ رکھے ہیں اور میں اور ہنگاہ کر رہے تھے پیکنگ یہ ہم نے اپنی پیکنگ کی ہے پھر اس کے بعد یہ جائنس اپنی خود کریں گے اور یہ سارے بستر وغی سارے سارے کچھ اپنا لے کے جاتے ہیں چیزیں جو بیڈنگ وغیرہ ہوتی ہیں وہ لے کے جاتے ہیں جانے سے پہلے میں نے کر لیا سارے کچن وغیرہ نیٹ اینڈ کلیم وہ میں نے آپ سے کلپ شیئر کیا تھا جب ہم لوگ ساری تیاری وغیرہ کر رہے تو چلیں جی سفر ہمارا ہو گیا ہے سٹارٹ شورٹ ویڈیو بناؤں گے بہت زیادہ لمبی نہیں بناؤں گی تاکہ آپ کو سینز دکھاؤں گھر تو آپ رکھ دیکھتے ہی رہتے ہیں تو یہاں بڑا پیارا اور اس دن موسم تو بہت زیادہ اچھا رہا تھا جتنے دن ہم لوگ رہے ہیں بہت زیادہ اچھا رہا ہے آخری دن بس تھوڑی سی گرمی ہوگی تھی لیکن بہت زیادہ وہاں پر تو بلیک فورسٹ میں تو اتنا زیادہ فورسٹ ہے تو اتنا زیادہ تھنڈ تھنڈ اور اچھا موسم تھا بہت پیارا تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ ہم لوگوں نے وہاں کیا کون کونسی جگہیں جگہیں جو ایکسپلور کی تھی اور کتنا مزا آیا تھا تو دیکھیں آپ لوگ ب میرے ساتھ ویڈیو سارے میں آپ کو سینز وغیرہ دکھاتی جاؤں گی وہاں پر اتنی اچھی جگہ بننی ہوئی ہے ہمارے گھر سے بہت زیادہ دور تو نہیں ہے گھنٹہ تقریبا لگ جاتا ہے لیکن جہاں ہماری ڈیسٹینیشن وہاں پہ پہنچتے تک ڈیٹھ گھنٹہ لگی جاتا ہے وہاں پہ ہم لوگ نے لیا ہے رینٹ پہ گھر دو دن کا ہمارا سٹے ہوگا وہاں پر ہم لوگ رکیں گے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ گھر کس طرح ہے تو پہلے بھی ہم لوگ جاتے رہتے ہیں جب یہ بچے چھوٹے تھے لیکن پھر کوویٹ بغیرہ کی وجہ سے وہاں پہ ہر چکر نہیں لگ سکا نہیں ہم لوگ یہ نا تو اب ہم لوگ کافی سالوں بعد جا رہے تھے تو بڑا مزال آ رہا تھا وہاں پہ اور دیکھیں یہاں پہ بس خوبصورتی اللہ تعالی نے لگتا ہے جسنا سارا کچھ یہیں بھی دے دیا ان علاقوں کو اتنے پیارے پیارے سے علاقے ہیں یہاں تھوڑے تھوڑے سے فاصلے پر نا اس طرح سے گاؤں وغیرہ بننے میں چھوٹے چھوٹے سے جیسے جگہیں ہوتی ہیں نا آبادی بہت زیادہ نہیں ہے اسی لیے زیادہ گرینری گرینری ہر طرف زیادہ وہی لوگ رہتے ہیں جو وہاں کے رہائشی ہوتے ہیں یا جو ٹریپ پہ آ رہے ہوتے ہیں جس طرح ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ چھوٹے منانے کے لیے اس طرح سے وکیشنز وغیرہ پہ لوگ آتے ہیں تو اتنے زیادہ لوگ تھے وہاں پہ اور آئے ہوئے اسی طرح سے وہاں پہ نہ گھر وغیرہ فلیٹس وغیرہ بن میں ہے کہ چھوٹیاں میں وہاں پہ آپ لوگ لے ستے ہیں کہ وہاں پہ جائیں تھوڑے دن سٹیک کریں اور واپس آجیں تو ہم لوگ تو یہ گھر لیتے ہیں جب بھی ہم لوگ آتے ہیں تو یہی والا ہم لوگ گھر لیتے ہیں جو میں بھی آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گی تو وہاں سے یہ ہے کہ ساری جگہ جو ہے وہ نزدیک پڑتی ہیں وہاں دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے جگہوں پہ جانے کون چیک سکلور کرنی ہے کہاں پہ جانے تو بچے تھے بڑے ایکسائٹیڈ تو ہانیا زیادہ ایکسائ لیکن ہانیا کو اتنا زیادہ یاد نہیں تھا گھر بھی وہ بھول گی تھی کہ کیسے ہے وہ گھر تو ہم لوگ اب چلتے ہیں تو وہ گھر بھی ہے بھی کچھ سٹیشن کے ساتھ ہی ہے وہ نا لگاوا اور خوبصورتی دیکھیں درہا نیچر دیکھیں یہاں پہ کتنے پیارے پیارے سے گھر ہیں اتنا سکون اور بہت سودنگ سا بہت زیادہ افیکٹ لگتا ہے اور ہر جگہ پھول ہی پھول نظر آئیں گے موسم بھی اچھا تھا گرمی والا بھی نہیں تھا اور نہ یہ بھی تھنڈا ہے ویسے ہ ہم لوگ آگست میں جتنی دفعہ ہم لوگ آیا ہے نا آگست میں آتے ہیں تو اس وقت یہاں پر گرمی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور کیونکہ زیادہ ایسی وغیرہ کبھی نہیں ہے فینس وغیرہ بھی نہیں ہوتے ان گھروں میں تو پھر زیادہ گرمی لگتی ہے تو اس دفعہ ہم لوگ نے پروگرام لیا تھا کہ جو یہ والی چھوٹیاں ہی ہیں ان میں چلیں ہم لوگ چکر لگاتے ہیں تو باس ہم لوگ اب گھر کے قریب ہی پہنچنے والے ہیں تو وہاں پھر پہنچ کے تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں وہاں نظر آ رہے ہیں نا جہاں پر تین وینڈوز نظر آ رہی ہیں وہ والا گھر ہے تو اب ہم لوگ اتارتے ہیں سمان وغیرہ گاڑی میں ہم لوگ سارا سمان رہ کے لے کے آئے ہوئے تھے بستر وغیرہ تو وہ بھی نکال لیں گے اور کھانا پینہ شٹا کے چیزیں تو چلیں چلتے ہیں آپ گھر کی طرف یہاں پر جاتی ہیں یہ سٹیرز بنی ہوئی ہیں کیونکہ وہاں پر سامنے سٹیشن ہے تو وہیں پر لوگ رکھتے ہیں ٹرین وغیرہ لینے کے لیے یہاں ہر آدھے گھن دیکھے بعد جب مختلف علاقوں میں وہ جاتی ہے تو بالکل گھر کے سامنے رکھتی ہے ٹرین اگر گاڑی نہ بھی ہو تو ٹرین سے بھی ہم لوگ آ جا سکتے ہیں لیکن ہم لوگ تو آئے تھے گاڑی پہ تو یہاں آگے ہم لوگ گھر اور باہر کی ہمیں چابی نہیں مل رہی تھی کیز نہیں ہمیں مل رہی تھی باہر والے گیٹ کی تو وہ اندر لٹکی ہوئی تھی وہاں پہ پھر جا کے باہر والا پہلے دور اوپر جمپ لگا کے آیاں لوگ یہ ہو جا کے انہوں نے پھر وہ کھولا اور گیٹ کی چابی لے کے آئے تو میں دکھاتی ہوں اب آپ کو اندر سے گھر کیسا ہے یہ پرانا سا ہی گھر بنا ہوئی یہ ریڈوے والوں کا ہی گھر ہے تو یہ لوگ رینٹ پہ دیتے ہیں آپ نا تو میں کھولوں گی ساری اس کی ونڈوز وغیرہ ساف ستھرا سا گھر بنا ہوئے بلکل ہے پرانا لیکن ہے ساف ستھرا تو دیکھیں ہمارا سمانہ بھی پڑا ہوئے باہر اور بس یہ لوگ لے کے آئیں گے اور میں آپ سے خلپ شیئر کرتی ہوں ہاں ونڈوز کھولتا ہر طرف پ پورے گھر میں ونڈوز ہی ونڈوز بنی گے کھولتے جائیں جو آپ کے کھڑکی کھولیں گے وہاں سے آپ کو ویو ملے گا گرینری گرینری نظر آئے گی تو یہ تھا نیچے ایک بیڈروم ہے اور ساتھ ایک ڈرائنگ روم سا بنا ہوئے چھوٹا سا اور یہ ایک بیڈروم ہے اس کی بھی میں کھلتی ہوں ونڈو اور یہاں سے بھی ویو دکھاتی ہوں آپ کو کہ کتنا پیار ہے یہاں میں باہر ہٹ وغیرہ بنے ہوئے اور اس طرح سے دیکھیں کہ کتنا اچھا ہر ج اور جس ونڈو سے دیکھوں وہاں سے ہمیں ٹرین نظر آ رہی ہوتی ہے جاتے ہوئے جب یہ گزر رہی ہوتی ہے تو ہنیا یہاں آگی ڈریسنگ لیبل اس کو پساند آئی ہے چیرز وغیرہ پڑھیں اور یہ ہے سارا اوپر کا ایریا اوپر بھی تین بیڈروم بنے میں ایک نیچے بیڈروم ہے اور تین اوپر ہے اور نیچے ایک ڈرائنگ روم ہے کچن ہے اور بات روم ہے تو کچن بھی دکھاتی ہوں آپ کو صاف سترہ تھا ہے پرانا لیکن سارا صاف سترہ سے بنا تو اب ہمیں لائٹس وغیرہ کا کنیکشن پیچھے سے آن کیا ہے الیکٹریسٹی کا تو اب میں فریج میں چیزیں رکھوں گی جو جو ہم ساتھ لے کے آئے تھے وہ سامان رکھوں گی اور باقی یہاں پہ سارا کچھ برتن وغیرہ ساری چیزیں پڑھیں ہیں لیکن میں نے پھر بھی سارے ایک دفعہ واش کر لیتے ہیں ظاہر ہے جو یہاں پہ آتے ہیں چھٹیاں گزارنے لوگ تو جانے سے پہلے سارا کچھ صاف ہی کر کے جاتے ہیں کبھی نہیں ہوا کہ گھارہ میں گندہ ملے تو ہ ہم لوگ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں جانے سے پہلے سارا کچھ صاف سترا کر کے جاتے ہیں لیکن بس برتن وغیرہ میں پھر ایک دفعہ واش کر لیتے ہیں اپنی تسلی کے لیے کباب یہ میں گھر سے بنا کے لائے ہوئی تھی کیونکہ جاتی کوکنگ نہ زیادہ کرنی پڑے تو اب یہ میں نے نکالے ہیں کباب ساتھ بناوں گے میں سیلڈ وغیرہ ساتھ میں نے ہانیاں کو بھی لگایا وہ بھی دھوئے گی برتن اور پھر میں یہ چیزیں بناتی ہوں ساتھ اور ساتھ میں نے بنایا تھے فرائ رات کو تو دیکھیں یہاں سارے برتن وغیرہ پڑے ہوئے سارے گلاس پلیٹیں سارے ساری چیزیں یہاں پر تھیں تو میں چیک کر رہی تھی کہ کسی چیز کی ضرورت تین ہے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو میں ہم لوگ نہیں لے کے آئے ہوئے ساتھ تو بس سارا کچھ تھا یہاں پر چائے کا انتظام ساری چیزیں ہم لوگ اپنی پتی وغیرہ چائے تو پتہ ہر جگہ چائے ہی ہوتی ہے سارا کچھ کافی وغیرہ لے کے آئے ہوئے تھے اور یہاں پر پلان لکھا ہوا ہے کہ کیا کچھ ہے ادھر پر کس طرح کرنا ہے اور یہاں ساری کیز وغیرہ لگی نہیں ہے سارا یہ ایریا ہے گھر کا بڑا پیارا سا ہوس بڑا سا برناو ہے پرانی پرانی چیزیں لیکن اچھی لگ رہی ہوتی ہیں اور یہ تھا اس کا واش روم یہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں جو ونڈو کھولیں گے تو وہاں پر آپ کو نظر آئے گی گرین ری گرین ری ہے ساری طرف تو یہ پیارا میں سارا دیکھ رہی تھی کہ کہیں صفائی وغیرہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے لیک لیکن بلکل صاف شترا تھا ساری طرف یہاں پر ہم لوگ کپڑے بغیرہ لٹکا لیتے ہیں باہر سے آنے کے بعد اور آپ کی چن میں دیکھیں ہمارا کلارا شروع ہو گیا کوکنگ ہوگی ہے سٹار جو جو ہم چیزیں لے کے آئے ہوئے تھے وہ میں ساری آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ ہے کیچن سے باہر کا ویو کتنا پیارا موسم ہو رہا ہے اتنا اچھا لگ رہا تھا بہت لگ رہا تھا جس طرح کسی دوسری دنیا میں آ جاتے ہیں تو چلیں ہم میں جلدی سے تیار کرتی ہوں کھانا یہ میں نے کباب گرم کیا ساتھ فرائز نائے اور چائے رکھی اور جلدی سے ہم کھانا اس کو اب میں سرف کروں گے اندر لے کے چلتے ہیں ٹیبل پر ٹیبل وغیرہ بھی انہوں نے صاف کی اندر سے اور اب میں اس کو کھانا لے کے چلوں گے ہانیا بھی ساتھ میری ہیلپ کاری تھی تھوڑے تھوڑے ہم نے سارے برتن واش کیے پھر ان کو ڈرائی وغیرہ کر کے تو لے گئے ہم لوگ اندر اور ہانیا تو تھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ اس کا دل چارہ تھا کہ جلدی جل ہم کھانے کا تو اس کو شوق ہی نہیں ہے اتنا تو کھانا ختم کریں ہم لوگ اور بس پھر چلیں ہم لوگ پھر کہیں گھومنے پھرنے چلتے ہیں ہم لوگ دو بجے یہاں پہ پہ پہنچ گئے تھے تو ابھی سارا دن تھا ہمارے پاس ابھی گھومنے پھرنے کے لئے تو ہم لوگ نے جگہ ڈھوم لی تھی کہ ہم لوگ نزدیک کی کہیں ان کو پہلے لے کے جائیں گے اگر ٹائم ملا تو پھر آگے جائیں گے تو چلیں کھانے پینے سے ہو گئے ہیں فارغ اور اب چلتے ہیں ہم لوگ باہ جہاں پر گاڑی کھڑی کیوی تھی اس طرف چلتے ہیں اور میں آپ کو ساتھ ساتھ ویو دکھاتی ہوں یہ وہی ہے جو ہماری وینڈو سے نظر آ رہا ہوتا ہے اور یہ ہے سٹیشن بس ٹرین آنے والی تھی تھوڑی دیر میں تو اگر گزرے گی ٹرین تو وہ بھی پھر میں آپ سے شیئر کروں گے کہ کیسی لگتی ہے اور اگر سے کتنا پیارا لگ رہا ہوتا ہے تو ادھر سے ہم جائیں گے سٹیش کی طرف دو طرف سے راستہ جاتا ہے سامنے سے بھی جاتا ہے اور یہ اس طرف سے بھی ج دکھاتی ہوں کہ کیسا لگتا ہے تو وہ دیکھیں سامنے ہی ہے نا اتنا پیارا سا ہوس لگتا ہے تو بس سارے آرہے تھے اب آہستہ آہستہ آرہے ہیں سارے تو بس چلتے ہیں پھر آگے میں دکھاتی ہوں کونسی جگہ پہ ہم لگے تھے اس وقت تک دیکھیں اب میں آپ کو ہوس کا بھی ویو دکھاتی ہوں اب میں بس پکچرز وغیرہ بہن رہی تھی نہیں پہلے دن نہ ہونا تو سب کو شوک ہو تھے سارے اپنے اپنے کیمرے پکڑ کے کھڑے ہوگے لیکن آیان راہم ہم کو تو اب غصہ چاڑ ہوتا ہے کہ ماما بس کریں ہماری پکچرز بھی بنانی ہوتے کچھ میں نے ویڈیو بنانی ہوتی ہے تو کئی دفعہ یاد ہی نہیں رہتا کہ ویڈیو کے چکر میں پکچرز ہم لوگوں نے بنائی نہیں تو یہاں پہ ہم لوگ آگے بوٹنگ کرنے یہ بھی بہت پیارا سا ہے اتنی پیاری سی جگہ بنی ہے ہم لوگ پہلے بھی آئے ہیں لیکن آج تو بہت زیادہ مزا آیا بلکل بھی دھوپ نہیں تھی اور بہت زیادہ پیارا موسم تھا پہلے ہم ہم لوگ ایک دفعہ تو اتنی گرمی تھی کہ بس جالے کہ ہی واپس چلے گئے تو یہاں کرتے ہیں گاڑی کی پارک کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد جاتے ہیں اندر کی طرف تو دیکھیں آپ لوگ ویو دیکھیں ہر طرف درخت درخت نظر آئیں گے تو ہو رہا تھا بھی یہ چاڑھے تین بچے کا ٹائم تھا لیکن لاغ رہا تھا کہ جس طرح بتانی کس طرح سارے بادل نیچے ہی آگئے تو چلیں چلتے ہیں نیچے کی طرف کافی زیادہ لوگ آئے ہیں یہاں پر انڈیاں پاک اچھے جانا پڑتا ہے تو آپ جا کے وہاں پہ وہ سارا آ رہا ہوتا ہے بوٹ ویرا کھڑی ہوئی ہوتی تو چلیں چلتے ہیں اس طرف یہاں سے ہم لوگوں نے ٹکٹس لیے اور ٹکٹ لے کے تو پھر ہم لوگوں نے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑا وہاں پر جو لوگ گئے ہوئے تھے نا بوٹ لے کے تو وہ واپس آئیں گے تو پھر ہماری باری آئی گی تو اتنی دیر تا کہ ہم لوگ نے بنا رہی اپنی پکٹر شکٹر خوب صاحب نے اپنی اپن ایک یہ پیڈل بوٹ تھی اور ایک دوسری والی جو ہوتی ہے الیکٹرک وہ والی ہم لوگوں نے لی تھی کیونکہ پیڈل بوٹ سے تو تھا کہ پتہ نہیں صحیح رہا چلانی بھی آتی ہے یا نہیں تو ہم لوگوں نے دوسری والی لی تھی دوسری تھوڑی سے ایکسپنسیب ہوتی ہے لیکن سیف ہوتی ہے کہ اس میں چلے چلا لے گا آئیان کہتا ہے کہ میں نے چلانی ہے تو ہم نے کہا چلے یہ ہمیں سیر کرائے گا ساروں کو بٹھا کے اس میں لے کے جائے گا تو چلے چلتے ہیں اور پھر اندر بھی جا دیکھاتے ہیں آپ کو کہ کس طرح کا وہاں پہ سین ہے تو آئیان نے سنبھال لیا ماشاءاللہ سے بوٹ اور ہم دونوں بوڑے بیٹھ کے پیچھے تو بچے بیٹھے آگے تو انہوں نے ہمیں بٹھا لیا پیچھے یہاں ذرا سین دیکھیں کتنے پیارے پیارے سے بنے لیا یہاں پر میں نے بنائی تھوڑی سی شورٹس وہ میں نے شیئر بھی کیم بھی تھی پہلے اور کچھ باقی پھر میں نے بنائی ویڈیوز تو شورٹس کا مجھے زیادہ مزا آ رہا ہوتا ہے اور ویڈیو بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور ساتھ ساتھ چل رہی تھی شورٹس کو بھی میں نے ڈال دی تھی کہ جو مجھے دیکھنے والے سبسکرائبر ہیں وہ بھی دیکھیں کہ ہم لوگ کہاں گئے ہیں کہاں گئے سیر کر رہے ہیں تو یہاں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی تھا یہاں پر سب اپنے ہاتھ ڈال ڈال کے جو وہ چیک کر رہے تھے توہانیا کا تو یہ بہت زیادہ مزا آ رہا تھا اس کو کرنے میں کہا تو یہاں ہم لوگوں نے بڑا انجوائی کیا بچوں نے بہت زیادہ میں نے دکھا دیا آپ لوگوں کو سارا بلیک فورسٹ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا یہاں پہ بس ہم لوگ نکلنے لگے تھے اور جو یہ بوٹ وغیرہ کر رہا ہوتے ہیں سارا مینج تو اسے ہم نے کہا کہ ہماری ایک فیملی پک جو ہے وہ بنا دے تو یہاں اس نے کڑی کی بوٹ اور یہاں پہ ہماری بنائے گا پک آئی ہوپ کہ آپ کو بلیک فورسٹ پسند آیا ہوگا پھر آنگی نیکس ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ